موسیقی میں ہوں حبیب جتوئی ایس جی چینل کے پروگرام ایشو آف دا ڈے کے ساتھ آج کا ہمارا موضوع ہے دو عالمی تحقیقاتی اداروں کی رپورٹس اور ان تحقیقاتی اداروں کی رپورٹس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کیا نواز شریف عمران خان اور اسٹر پریشمنٹ کا جھگڑا کہیں پاکستان کے وجود کے لیے پاکستان کے انٹریسٹ کے لیے خطرہ تو نہیں ہے تو سب سے پہلے میں شروعات کرتا ہوں دو ان رپورٹس سے جو عالمی تحقیقاتی اداروں نے کچھ اداروں نے ریسرچ جو ریسرچ کرنے والے اداریں انہوں نے دیئے تو سب سے پہلے جو رپورٹس آئی ہے یہ ایک گلوبل تھنگ ٹینک ہے انٹرنیشنل کرائسز گروپ یہ لنڈن بیسٹ ہے اس کو نائنٹین نائنٹی تھری سے لے کر نائنٹین فائیو تک بنایا گیا تھا اور اس میں دنیا کے بہت بڑے نام اور سیاستدان دانشور نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزرز اور دوسری جو ریسرچ کرنے والے بندے ہوتے ہیں یا سمجھنے والے ریسرچر ہوتے ہیں اس گروپ میں شامل ہیں تو ان کی تازی ایک ریسرچ رپورٹ آئی ہے جس کا نام ہے ٹین کنفلیکس ٹو واش ان ٹوانٹی ٹوانٹی تھری دوہزار تئیس کے سال میں دنیا بھر میں دس وہ سب سے اہم کنفلیکس کنفلیکس کا مطلب ہوا تنازعات وہ تنازعات جو دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جائیں گے یا جو دیکھنے کی اس نے ریسرچ رپورٹ دی ہے تو دس تنازعات میں پاکستان کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ پاکستان میں بھی کنفلیکس رہے گا دوہزار تئیس میں اور ان کے جو کہاں کہاں یہ کنفلیکس رہیں گے کہاں کہاں یہ تضاد رہیں گے تو سب سے پہلے انہیں یوکرین رشیا کا کنفلیکس بتایا ہے پھر آرمینیا آزربائی جان ایران یمن ایتھوپیا کانگو سال ریجن ہیٹی پاکستان اور تائیوان اور نوے نمبر پہ اس رپورٹ میں پاکستان کو دکھایا گیا ہے جو دوہزار تئیس میں ایک بڑے کنفلیکٹ کے زد میں رہ سکتا ہے اور انہوں نے دو چیزوں کو فوکس کیا ہے پاکستان میں دوسرے نائن جو کنفلیکس ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہوں ہمارا انٹریسٹ ہمارا انٹریسٹ تو ظاہر ہے پاکستان میں ہے تو ہم پاکستان پہ جو انہوں نے کنفلیکٹ کے دو بنیادی وجوہات دو پائنٹس جو بتا ہی ہیں وہ یہ ہیں ایک وہ بہت رہے ہیں کہ پاپولسٹ امران خان کا جو پاپولسٹ جو پریشن ہے خاص طور پر اسٹبلشمنٹ کے ساتھ جو جھگڑا ہے یا خاص طور پر یہاں کے باقی جتنے بھی پولٹیکل فورسز ہیں ان کے ساتھ جو ان کا تنازہ ہے وہ اس شکل میں ہے کہ وہ ان کا کوئی بھی پولٹیکل ڈیموکریٹک ریزولیشن نظر نہیں آتا اور اس کی وجہ سے ملک میں ایک سیاسی تنازہ کی ایسے سیاسی تنازہ کو یہ سیٹویشن جنم دے گی جس کا اس ریسرچ رپورٹ کے مطابق بہت بڑا پریشر ہوگا اور ان کو حل بہت ہی کم دکھائی دیتا ہے ایک وہ جھگڑا ہے اور تنازہ ہے وہ کنفلکٹ ہے اور دوسرا انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر سے ٹی ٹی پی اور باقی جتنے میلیٹرس گروپ ہیں الادگی پسند گروپ ہیں ان کے پریشرز جو ہیں وہ آئیں گے اور اس لحاظ سے پاکستان بھی اس دس بڑے تنازہات میں شامل ہے جو دنیا بھر میں دوہزار تیس میں دیکھے جائیں گے تو یہ ایک رپورٹ تھی ہمارے پاس جو انٹرنیشنل کرائسس گروپ آئی سی جی کی رپورٹ ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی دوسری بہت بڑی رپورٹ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے ریسرچ ادارہ ہے ورلڈ اکانامک فورم جس کی ایک رپورٹ ابھی ابھی شائع ہوئی ہے اور وہ میشال ان کی پارٹنر آگلیزیشن ہے ان کی طرف سے جاری کی گئی ہے اور انہوں نے پاکستان کے لیے دس رسک جو ہیں رسک جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان کے لیے آنے والے چوبیس مہینوں میں ٹوانٹی فور منس میں کون کون سی بڑی رسک ہیں جن سے پاکستان کو گزرنا پڑے گا تو میں آپ کے ساتھ چیدہ چیدہ ان کی جو دس رسک ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر ون ڈیجیٹل پاور کنسنٹریشن اینڈ مونوپولی ڈیجیٹل پاور کی جو کنسنٹریشن ہوگی اور وہ مونوپولی کی شکل اختیار کر لے گی دوسرا نمبر ہے انٹرنیٹ اینڈ سائبر اسپائیونیج پرائیویٹ ڈیٹا وگرہ ہے جو ہم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں فیس بک دوسرے سوشل میڈیا ہم جتنے یوز کر رہے ہیں ان کی جاسوس ہی ہو سکتی ہے وہ چوری ہو سکتا ہے تیسرا ہے انسسٹینابل انڈ ریپیڈ انفلیشن ہم آپ سب جانتے ہیں ہم آپ سب کو پتا ہے کہ انفلیشن جو ہے مہنگائی جو ہے اس ملک میں کوئی تیس پرسنٹ ساری تیس پرسنٹ سے کلاس کر چکی ہے اور اشاق کی قیمتیں اب عام لوگ تو کیا میڈل کلاس کے لوگ جو بھی ہیں ان کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور یہ انسسٹینابل ہوگی اور ریپیڈ ہوگی ایک تو اس کو سسٹین نہیں کیا جا سکے گا اور دوسرا بہت جلدی بہت تیزی سے انفلیشن بڑھے گا چوتھا ہے دیپٹ کرائسز یہ جو کرزا جات ہیں بار کے ملکوں کے اور ڈالر ایجنسیوں کے لینڈرز کے جتنے بھی کرزا جاتے ہیں یا اندر کے اپنے بینکس کے کرزا جاتے ہیں وہ بہت بڑا کرائسز بنا رہے گا پانچوہ اسٹیٹ کولیپس یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے جو انہوں نے رسک بتائیے اسٹیٹ کولیپس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ کے جو انسٹیٹوشن سے وہ کولیپس کر کے جائیں گے مثال کے طور پر جو بجلی بجلی کے انسٹیٹوشن ہے بجلی دینے کے بجلی بنانے کے وہ کولیپس کر کے جائیں گے گیس کے فود سیکیورٹی کے لائے ڈاڈا سیچویشن کے تو اسٹیٹ کولیپس کا مطلب ہے کہ انسٹیٹوشن اسٹیٹ کے جو انسٹیٹوشن ہیں وہ کولیپس کر کے جائیں گے چھٹا ہے لیک آف ڈیجیٹل سرویسز انڈ انی ایکیورٹی جتنی سرویسز ہیں ان میں کمی آ جائے گی لیک ہو جائے گا اور انی ایکیورٹی بڑھ جائے گی مطلب کہ جو توازن ہوتا ہے جو برابری ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی نمبر ساتھ ہے انٹر اسٹیٹ کنفلکٹ ریاست کے اندر جتنے کنفلکٹس ہیں جو تضادات ہیں جو مختلف سیاسی معاشی اور لا اڈاڈر کے جتنے بھی انٹر اسٹیٹ جتنے بھی تضادات ہیں وہ اُبر کر سامنے آ جائیں گے اٹھوائیڈ ٹیروٹیل بائیو ڈائیورسٹی ایکو سسٹم کولیپس ایکو سسٹم کولیپس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو موسمیات ہیں جو موسمی حالات ہیں وہ ہمارے لوگوں کے یا اداروں کے بس سے باہر چلے جائیں گے جیسے برسات وغیرہ یا فلڈ وغیرہ ان کے بارے میں یہ چیز ہے نوائے ٹیرسٹ اٹیکس ظاہر ہے ٹیرسٹ اٹیکس دشتگردوں کے حملے جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں وہ تو چوبیس منت کی ابھی کہانی نہیں آئی ہے لیکن چوبیس منت تو بہت دور ہیں لیکن ابھی سے ہی جو انسسٹینبل ایک بہت بڑا ہمارے اداروں کے لئے چیلنج بن گیا ہے وہ چیلنج ہے دشتگردی کے جو حملے ہمارے پر ہوتے ہیں اور دسوان جو سب سے عام فیکٹر بیان کیا گیا ہے وہ ہے ایمپلائیمنٹ اور لائیولیوڈ کرائیسز مطلب کہ ایمپلائیمنٹ کے مسائل ہو جائیں گے روزگار نوکریوں کے مسائل ہو جائیں گے اور لائیولیوڈ کرائیسز کا مطلب ہے کہ کھانے پینے کی یا زندہ رہنے کی فوڈ کی اور دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی انسان انسانوں کے زندہ رہنے کی لازمی چیزیں ہیں ان کا بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو اس حوالے سے یہ دونوں ریپورٹس کے ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اور اس میں میں اب آ رہا ہوں اس جگہ پہ جسے کہا گیا ہے کہ یہ جو پولٹیکل کرائیسز ہے ہمارا اب دیکھیں ہمارے جتنے بھی سیویلین ادارے ہیں جتنے بھی ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں اس ملک کی اکانومی کی جو بھی صورتال ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سب کو بہتر کیا جا سکتا ہے تب وہ بہتر ہو سکتے ہیں جب ہمارے پولٹیکل انسٹیٹوشنز جو ہیں وہ اسٹیبل ہوں اور وہ رن کرتے رہیں اور اچھے طریقے سے چلتے رہیں اب ایک طرف ہمارے ہاں جتنے میں نے اس ریپورٹس میں جو رسک ہیں ٹین رسک بھی بتائی ہیں اور ٹین کانفلیکٹس کے جو مسائل ہیں وہ بھی بتائیں آپ کو لیکن ان سب مسائل کے حل کے لیے اگر ہمارے ہاں پولٹیکل اسٹیبلٹی ہو ہمارے ہاں ایک الیکٹرال سسٹم کو چلنے دیا جائے آگے چلا جائے تو تو اس صورت میں ہم ان سارے مسائل پہ بہت تکلیف کی صورت میں بہت مشکل حالات میں لیکن ہم ان پہ کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن جیسے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو عمران خان کا جو ایک جو ہے پرابلم ہو گیا ہے ایک نئی فنامنا بن گئی ہے تو پاپولسٹ لیڈر جو ہے وہ اور وہ کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اگر عمران خان اگر اس کا مطلب ریپورٹ کو اگر ڈیٹیر سے ہم انیلائز کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان الیکشن جیتے گا تو وہ الیکشن کے نتائج کو مانے گا اگر عمران خان الیکشن ہار جائے گا تو تو جو ہے وہ نتائج کو نہیں مانے گا تو اس طرح سے سسٹم کیسے چلے گا اور ظاہر ہے یہ جو کنفلکٹ ہے یہ جو پولٹیکل کنفلکٹ ہے عمران خان کے بیچ میں اور جو اس میں نواز شریف کے بیچ میں بیچ میں سیکیئیوٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور دوسرے بہت سیاسی مسائل ہیں ان سب مسائل نے مل کے باقی مسائل کو ڈبل کر دیا ہے پولٹیکل انسٹیبلٹی پولٹیکل اچھی گورنمنٹ نہ ہونا گوڈ گورننس کا نہ ہونا یہ ساری دوسری دوسرے جو مسائل ہیں ان کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے اور کہنے والے جو ہیں وہ جو ایکسپارٹ ہیں جو تاریخ کو جانتے ہیں جو سیاست کو جانتے ہیں وہ تجزیہ کرتے ہیں وہ آج کی حالات کو نائنٹین سیونٹی ون کے ان حالات سے تشبیح دے رہے ہیں جب تین کریکٹرز تھے اس وقت بھی تین کریکٹرز تھے اس وقت بھی تین کریکٹرز تھے نائنٹین سیونٹی ون میں ایک طرف سیکیئیوٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ یایا خان جنرل یایا خان تھا دوسری طرف جو ہے وہ ظلفکار علی بھٹو تھا اور تیسری طرف شیخ مجی برامان تھا تین کردار تھے اس وقت بھی اور ان تینوں کردار کرداروں کے کمزوریوں کتائیوں اور زد انہ اور اپنے ذاتی انٹریسٹ کو دیکھنے اور ملک کے انٹریسٹ اور عوام کے انٹریسٹ کو کو مد نظر نہ رکھنے نہ رکھنے سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ گیا تھا اور یہ جو آج کی سیچویشن ہے پولٹیکل اینالسٹ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے وہی وہ سیچویشن ہے کیونکہ وہی پاپولسٹ لیڈر ظلفکار علی بھٹو پاپولسٹ لیڈر تھا اور شیخ مجی برامان پاپولسٹ لیڈر تھا وہ دونوں لیڈر تھے اور ان کے ساتھ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا جنرل یایہ خان تھا جن کے اپنے گروہی مفادات اور کچھ جنرلز کے مفادات اور مارشللہ اور فوجی حکومت کے جو نقائص تھے اور جن کی سبب جو ہے وہ پولٹیکل مسائل اور گمبیر ہوتے چلے گئے اور ملک ٹوٹ گیا تو میں اپنے ویلا کو اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹرائیکہ ہے عمران خان نواز شریف اور ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا جھگڑا ہے نمبر ون اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی ادارے یا ملک یا ریاستیں انگورنبل ہو جاتی ہیں تب جب ایک گروہ یا کافی سارے گروہ بن جائیں اور وہ اپنی اپنی انٹریسٹ کے خاطر کسی اور کو نہ مانے نہ کانسٹیٹویشن کا خیال کریں نہ لا نہ کانون نہ ایتھکس کا خیال کریں تو اس صورت میں پھر انگورنبل وہ ریاستیں ہو جاتی ہیں اور انکنٹرولبل وہ سیچویشن ہو جاتی ہے جیسا کہ تاریخ میں ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں اکثر دیا جاتا ہے کہ رومن ایمپائر جو تھا وہ بہت بڑی طاقت تھا رومن ایمپائر بہت بڑی طاقت تھی اور اس کو باہر سے کسی اور طاقتور ایمپائر نے آ کے حملہ کر کے نہیں توڑا تھا نہیں ختم کیا تھا لیکن وہ ایمپائر within the ایمپائر ختم ہوئی تھی ٹوٹی تھی اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ رومن ایمپائر کی جو سینیٹ تھی جو ڈیسیشن میکنگ باڈی تھی اس میں ویسٹیڈ انٹریسٹ اور ویسٹیڈ گروپ اس شکل میں بن گئے تھے کہ کوئی بھی ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھا اور جو بیسک لا اور قانون تھے ان پہ وہ عمل نہیں کرتے تھے ہر وہ قانون ہر گروہ اس قانون کی سپورٹ کرتا تھا اس قانون کو لے کے آتا تھا جو ان کے انٹریسٹ کو سر کرتا ہو لیکن ایک آئین جو ہوتا ہے ایک جو قانون ہوتا ہے جو متفقہ ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے یا ایک اصول متفقہ اصول ہوتا ہے رومن ایمپائر کے ان گروپس نے ان متفقہ قانون اور اصولوں کو توڑ کے اپنے گروہی مفادات کی خاطر اس کو سبورٹیج کر دیا اور ان گوورنبل ہو گیا اور اندر کے ویدن جو کنفلکس تھے اندر کے جو ایمپائر کے کنفلکس تھے انہوں نے ایمپائر کو توڑ ڈالا اور اس کا خاتمہ کر دیا اتنی بڑی ایمپائر ختم ہو گئی اور اندر سے ختم ہو گئی باہر سے کوئی بڑی طاقت نے اس پر حملہ نہیں کیا تھا تو بلکل جنرل باجوہ جو ہمارے ابھی ابھی ریٹائر ہونے والے چیف مارشاللہ اور ساری چیف آباری میں اسٹاف رہے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ بلکل صحیح بات کہی تھی کہ پاکستان کو باہر سے خطرہ نہیں ہے پاکستان کو اندر سے ویڈن ویڈن تھریٹ ہے اندر سے جو ہمارے حالات ہیں ان کا خطرہ ہے تو بلکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب تین شخصیات ہیں میں نے جو جن کا ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے یہ وہی نائنٹین سیونٹی ون کی تاریخ کو ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں ہم پاکستان کے عوام کی طرف سے ان سب کو اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ ہوش کے ناخن لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ملک ہوگا یہ ملک ہوگا تو ان سب کے انٹریسٹ انٹریسٹ ہوں گے اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کو کچھ ہو گیا تو کسی کا بھی انٹریسٹ نہیں ہوگا میں نائنٹین سیونٹی ون کے اس واقعے پہ ایک مشہور لکھی گئی بک کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جس میں جو برطانوی بہت بڑے رائٹر لکھا کہیں وہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پاکستان آئی آف دا اسٹرام جس کا اردو ترجمہ ہوا پاکستان بھاور کی زد میں اس میں اس وقت کے نائنٹین سیونٹی ون کے تین کرداروں کے بارے میں کیا لکھا تھا میں وہ آپ کو کوٹیشن سناتا ہوں اور اس کوٹیشن اس کتاب کے آوین بینٹ جونز لکھتے ہیں کہ نائنٹین سیونٹی ون میں پاکستان کے مستقبل کارداروں مدار تین کرداروں کے بیچ میں جاری کشم کش کے نتائج پہ تھا ایک آدھی شرابی زانی جنرل یایہ خان ایک پیشاور اشتہالباز شیخ مجیب رحمان اور ایک سیاسی چالباز ظلفکار لی بھٹو انہوں نے بل ترتیب فوجی قوت اسٹریٹ پاور اور سیاسی چالبازی کے ذریعے اپنے اپنے مقاصد پورے کرنے چاہے تو اور ان کی اس کشم کش کے نتیجے میں نائنٹین سیونٹی ون میں پاکستان کو بہت بلا نقصان ہو گیا پاکستان دو لخت ہو گیا تو ہم اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے حکمرانوں کو ایک ہوش کے وہ ناخن لیں گے اور اس ملک کے اور اس ملک کے عوام کے مفادات کا تحفظ کریں گے اور ایسی کشم کش سے باز آئیں گے جو کسی بڑے خطرے کا سبب بن سکے تو اس دعا کے ساتھ ہم اپنا ویلا ختم کرنا چاہتے ہیں آپ سب ناظرین کو ایک بار فرح میری گزارش ہوگی کہ ہمارا یہ جو چینل ہے یہ غریب مظلوم لوگوں کا چینل ہے ان کا آواز ہے جو جو نچلے طبقے پسلے ہوئے طبقے کے لوگ ہیں ان کا آواز ہے ان گریب لوگوں کے پسے ہوئے لوگوں کے آواز کو طاقتور بناو ہمارے آواز کو ساتھ دو ہماری چینل ایش جی چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو کمنٹس کرو شیئر کرو